ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ حسین کی برات ہے انوکھی برات ہے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے آج اس میں صرف جوڑا پہنے ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنے ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا سرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی برات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر لیا گیا آپ کی بوٹیوں کو قید کر دیا گیا کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ ریاہ ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دی میرے نبی نے خوش قبر دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی کا درجہ حسن حسین سے بھی اونچا ہے کہ میرے نبی نے زندگی میں خبریں دی پھر حسین کو جان دینے کی کیا ضرورت ہے کیوں اپنی جان کا نظران نہ پیش گئے کس بے دردی سے انہیں ضبا کیا گیا اور کون ضبا کرنے والے جو کلموں پڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اتنی عظیم حسری تو ایک دفعہ آپ نے حضرت انہیں سلمہ سے فرمایا کہ مرپاس ایک فرشتہ آ رہا ہے اللہ سے اجابت لے کر ملنے کے پہلے کبھی نہیں آیا تو کوئی اندر نہ آیا تو انہیں سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو گئی اتنے میں امام حسین الاسلام آ گیا وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک لیا روکا تو وہ ہونے لگے روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی ارکبات اندر سے رونے کی آواز آئے چھوڑ چھوڑ رونے کی آواز آئے تو جو بھاک کے اندر گئیں تو آپ نے حسین الاسلام کو ایسے سینے کے ساتھ ایسے چھمٹایا ہوا تھا اور اس طرح پوری پورا وجود آپ کا دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور آپ زور زور سے رو رہے تھے رشتیوں کے ساتھ رو رہے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے معباد قربان کیا ہوا آپ نے کہیے یہ فرشتہ میں نے آیا ہے اس نے حسین کو دیکھا ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے اس بچے کو آپ کی امت زبا کر دے اور جس مٹی میں اس کا خون گرے گا اس نے یوں ہاتھ مٹی لا کے دکھائی اس میں اس میں آپ کا خون گرے گا اور آپ نے وہ مٹی حضرت انہ سلمہ کو دی اور جس دن آپ شہید ہوئے ایک آسٹ حجری جو میں کہتے ہیں تو حضرت انہ سلمہ سوئی ہوئی تھی تو بسر کے قریب سوئی ہوئی تھی تو خان میں دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسوں ہیں تو حضرت انہ سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے کیا ہوا کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا تو ان کی آنکھ کھلی انہوں نے مٹی کو اٹھا کے دیکھا جو بوتل میں کی وہ سرخ ہو چکی تھی اور حضرت اللہ بن عباس کے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بڑی بوتل ہے زمین سے خون اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں قیامت کے دن ان کی وقالت میں کروں گا اللہ کے دربار میں ان سالموں کے خلاف میں حسین اور ان کے ساتھیوں کی وقالت کروں گا یہ سب سے اونچا گھرانا اور وہ اللہ کے نام پر بہتر آدمی ہے سامنے پانچ ہزار کا لشکت جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی محلت دے دو جن رات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا جب شام ہوئی تو اثر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آگے آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے تو حضرت زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں کہیں لگے ایک بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ان کو لینے کے لیے یہ نبی آئے کیا پروٹوکول ہے آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحاوہ کے ساتھ آگے حسین کا استقبال کر رہا ہے تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو کٹھا کیا رات کو کہا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں تم تو میری طفیل میں مارے جاؤ گے تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ میں اکیلہ آپ نے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے وہ کھڑے ہو کے کہنے یہ اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی کاش میرے پاس سو جانیں ہوتیں اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا پل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ رات سب نے جاپ کے گزاری اور نفلوں میں دعاوں میں رونے دھونے میں سوہ آپ نے اپنے ڈشکر کو ترتیب دیا بہتر لوگ تھے بیالیس بھوڑ سوار تھے اور تیس پیدل تھے تو آپ نے رائٹ سائیڈ کا جھنڈا دیا زہیر کو اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو اور برمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو جو عباس علمدار کہلاتے ہیں ان کو جھنڈا دیا اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم ایک امت ہیں ایک ملت ہیں ایک کلمے والے ہیں لیکن اگر کلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گے تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے میں نے کسی کو میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے تو شمر کہنے لے گا ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے تو کہنے لے یہ صدق اللہ و رسولہ سچ کہا اللہ اس کے رسول ساتھی نے پوچھا لی کیا کہا کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تو کالے سے آرام کا تھا تو اس کے چیرے پر کالے چٹے لاغ بدن پر کالے چٹے لاغ تو انہیں کہا یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون بھیئے گا تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ نے آپ ہنس پر سوڑا کہ میں اب الموت ہے تو قیلی فی دیکھو کوئی مجھے بہت سے درات مجھے موت سے دراتا ہے موت میں تو ہماری راہت شکریہ ہوئی ہے تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے تو شمر میں بکواس کے مرنواز سے آئیں انہوں سوڑے سارے انہوں ماردے منائے انہوں کو کٹھے حملہ کرو ان پر اور پہلے ان پر گھوڑے قتل کرو تو پانچ ہزار تیر چلے اور بیالیس گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا وہ سارے مر گئے اور پھر وہ سارے پیگل ہو گئے اور اس کے بعد دو بہ دو جو ایک کے سامنے پچاس آدم کیا مقابلہ تھا گرتے گئے کٹھتے گئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا جمعہ کا ہی دن تھا وہ سورہ ڈھلا تو آپ نے دیکھ کر زہر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے کیا کریں ڈیوٹی پڑھتا نہیں پڑھ سکا دکان کا رش بہت تھا نہیں پڑھ سکا وہ جب ساتھیوں میں بیٹھے گا پیمار رہتے نہیں پڑھ سکا کوئی جائش ہے تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں بھی آپ انہوں نے کہا پھر چلو آو ادھر آست انگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم چکر آزمائیں انہوں نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسنا ہٹ ہے تلوانوں کی جنکار ہے نیزوں کی کھڑپڑا ہٹ ہے اور بدن خون سے تربتر ہیں اپنے خون سے وضو کیے کہ کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمون کیا جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا حل چلمچی ہوگی جب سجد میں سر رکھا ہوگا تو تحت السراء تک زمین کی کیا چیخیں بلند ہوئی ہوں گی اور فرشتوں کی کیا آہو بکا ہوئی ہوگی کہ چودہ سو ترتالیس ہجری جا رہی ہے اب چوتالیس آ جائے گی کل چودہ سو ترتالیس سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ اللہ تمہیں عمر کر لے حسین آج بھی زندہ اور یزید کا نام و نشان مٹ گیا ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا شمر کا نام و نشان مٹ گیا آخر کرتے 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 نماز مکمل فرمائی نماز کے بعد پھر سینہ سپر ہوئے سارے ساتھی قربان ہو گئے اہل بیعت بچ گئے سولہ تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابباجان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے پہلے مرنے دیں میں آپ سے پہلے جانا چاہتا تو آپ نے بیٹے کو روانہ کیا وہ تلواروں کے نربے میں آئے سردھڑ سے جدا ہو گیا پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے کہنے کے ایک چاچا میں بھی تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا مجھے اجازت دینا ہے جاؤں یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے یہ بکرانی زبا ہو رہا ہے یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے تم پولیس والوں کو تم تاجروں کو تم زنداروں کو تم سیستدانوں کو تم کاروباریوں کو تم بیروپریسی کو تم فوج کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودا منظور ہے تو پھر کیا ہوگا حسین کی طرح نام زندہ رہے گا اور دنیا کیسے ادھے کرنے والوں کا یزید کی طرح نام مٹ جائے گا آج اس بدبخت کی قبر کا بھی نشان کو نہیں اور حسین کی قبر کو سارا سار ملہ لگا رہتا ہے اور ظاہرین کو ایک رش ہوتا ہے لوگ پیدل جاتے ہیں مزار شریف پر تو عبداللہ کو تلوار پڑی کندے پر تو بازو کٹ گیا تو ان کی چیخ نکلی یا عممہ ہائے چچا کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر یا عممہ ہائے میرے چچا وہ پیچھے تھے تو زخمی تھے لیکن وہ شیر کی طرح آئے تھاڑتے ہوئے اور صف ان کو چیرا اور عبداللہ تک پہنچے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے تڑا پر رہے تھے آخری سانس تھے تو آپ نے کہا بھتیجے آئی تیرا چشک بڑا بے بس آئی تیرا چشک بڑا بے بس میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا کیا حال ہوگا ان کا جب لی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا پیشے جا کے رکھا پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے آن اور محمد شہید پھر مسلم بن نگی کے بیٹے عبدالرمان اور جعفر اور عبداللہ شہید حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان جعفر محمد عبداللہ ابو بکر پانچ بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے دوسری بیرینوں سے وہ شہید ہوئے عباس اور چھٹے آپ شہید جب آپ آخری رہ گئے تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ دو سال کے آپ نے کہا عبداللہ کو پیش اس کو ایک دفعہ پیار کر دو برس کا بچ ہم نے اس کو سینی سے لگتے اس کو پیار کیا اور اس کو جھولی میں بیٹھا کر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے عبداللہ موقع ایک سپائی تھا اس نے نشانہ لگا کر یہ تیر چلایا تیر خطہ بھی ہو سکتا لیکن وہ یہاں آکے یہاں اور گردن کے پا روکے عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور یوں گردن دھلک گئی یہاں میرے نبی کے نباسے پیمانہ لبریج ہو آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا فون ایسے اپنی لب میں پھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تو راضی ہے تو میں پیراس تو راضی ہے ان سے بدلہ ضرور لینا اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد مکتو کھموں میرا پیاری نہ کرانچوب نہ بولا رشوت نہ لما میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلوں بچے تمہاری قبر میں جائیں گے بیوی تمہاری قبر میں جائیں گے اکیلی جائیں گے اکیلی جائیں گے اکیلی جائیں گے اگر اس معصوم کو لکھایا اور پھر کھڑے ہو گئے اب اثر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخم کی ورز جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چھوما ہو آج وہی جسم تیروں سے چھنے تھے اور زخموں سے چھوڑ تھے اور پیسے سے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو تو کوئی حمد نہیں کر رہا تھا تو شمر نے پھر ان کو کھالیاں بھی تو تو ضرع بن شریک تمینی وہ آگے بڑھو اس نے آپ کے نیزہ مارا یہاں یہاں نیزہ لگا پار ہو گیا تو آپ ایسے نوٹ کھڑاتے ہوئے گر پڑے تو شمر نے کہا سر کاٹ دو تو سنان بن ابی حانس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لئے تو اس کے ہاتھ کام پنے لگے پیشے ہٹ گئے تو خولہ بن یزید نے ان کو اس کو کھالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا سر کاٹ جس ڈرلن کے بوسرے میرے نبی نے لیا اس کو یوں سینے سے لگایا تھا اس کے سر کاٹ تھا پھر بہتر کے سر کاٹ تھا دو سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ تھا اور میزوں پہ چڑھا دی اور ناش پہ گھوڑے دوڑھا دی تو جب آپ عام مسلمان ہیں عام لوگ ہیں ہماری راجبود فیملی ہے ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں بھیر محرم سے بچاتے ہیں میرے نبی کی بھٹیوں کو کھلا کھلا کوفیوں نے گھسیت میرا رب دیکھ رہا ہے میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ سے غرداری نہ کرنا چند دن کی زندگی پر اللہ سے غرداری نہ کرنا جب حضرت زینب نے ایسے دیکھا سب نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئیں تو انہوں نے ایک مرسیہ پڑھا وَوْمُحَمَّدَا وَوْمُحَمَّدَا صَلَّىٰ عَلَيْكَ الْإِلَٰهَ وَمَلَكُ السَّلَّىٰ هَذَا خُرْسَيْنٌ بِالْعَوَرَىٰ مُقَتَّعُ الْعَوَضَىٰ وَوْمُحَمَّدَا وَوْمُحَمَّدَ بناتو کا سوایا وَضُرُورِیتو کا مُقَتَّلَة تَصْفِي عَلَيْهَا ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ حسین کی برات ہے انوکھی برات ہے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے آج اس میں سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے اپنی گوٹیوں کا سیرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی برات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر لیا گیا ہے آپ کی گوٹیوں کو قید کر دیا گیا ہے خوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تَصْفِي عَلَيْهَا ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دی مجھ سے اس باتے کی تفصیل بیان نہیں ہوتی میرے جذبات میرے قابل سے باہر چلے جاتے ہیں ایک تو اس قصے کا درد مجھے رولاتا ہے ایک اپنے مسلمانوں کا درد رولاتا ہے جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو وہ امت کیا کر دے چند بیسوں پہ ایمان بیش رہے چند ٹکوں پہ ایمان بیش رہے تو بھائیو نیا سال آ رہا ہے ہم توبہ کریں اللہ کی بارکہ اور آج ہم اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ میں آج کے بعد تیری مانوں گا تیرے محبوب کی مانوں گا اور جو قربانی آئی میں اسے برداشت کروں گا موسیقی